دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان و مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس خاص مہینہ میں میرے ان دوستوں کے لیے خاص صوف ہے جو کہ مفلس ہیں جو کہ غربت کے دور سے گزر رہے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بے روزگاری ہے جو کہتے ہیں کہ ہم حالات کی چکی میں پس چکے ہیں اب یہ خاص وظیفہ سورہ مضمی المبارکہ کے بارے میں بہت سے بزرگوں نے فرمایا کہ جو اس کا ورد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سے تنگی مفلسی ختم کر دیتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیتا ہے اب اسی بارے میں ہمیں تین حدیث مبارکہ بھی ملتی ہیں اور ان میں پہلی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص مصیبت کی حالت میں سورہ مضمی المبارکہ کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سے اس کی مصیبت کو ختم فرما دیں گے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ اور دوسری حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو وہ سورہ مضمی المل کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اور اس پر سے غربت اور مفلسی اور افلاس ختم ہو جائے گا سبحان اللہ اور اس کی مشکلات آسان ہو جائیں گی یہ دوسری حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے تو آپ کی اور ہماری کی بات تو غلط ہو سکتی ہے لیکن حدیث مبارکہ تو اس پر کہیں بھی کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور پھر ایک اور جگہ پر بیان ہے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خطہ نور سے سورہ مضمی لکھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ارشاد فرمائے اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مضمی لکھو پڑھے گا اس پر سے عذاب یا عفیت وہ ختم کر دیا جائے گا اس کے گناہ معاف فرما دیا جائیں گے اور جو شخص سورہ مضمی لکھو پڑھے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی اسی طرح سے بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ مضمی لکھو پڑھے گا صلی اللہ تعالیٰ تین سو برس اس پر سے عذاب قبر ہٹا لے گا اور اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ جو بھی شخص پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تا قیامت اس پر سے عذاب قبر ہٹا لیتے ہیں سورہ مضمی لکھو پڑھے گا سورہ مضمی لکھو پڑھے گا کلم میں بند نہیں کر سکتے ایک سمندر ہے اور سمندر سے بھی بڑا سمندر ہے کہ کئی سمندر اس میں سم ہوئے ہوئے ہیں تو سورہ مضمی المبارکہ جو ہم نے پہلے حدیث سے مبارکہ پڑھی تھی کہ غربت مفلسی افلاس دور ہو جاتا ہے تو یہ بات کئی ہزار اور لاکھ پرسنٹ دروس ہے کہ اب تک میں نے جن بھی دوستوں کو سورہ مضمی لکھو پڑھے گا ترتیب بتائی اور جو غربت میں مارے تھے اور جو افلاس میں مارے تھے مفلس تھے تو اللہ پاک نے ان پر سے غربت تنگدستی مفلسی افلاس ہٹا دیا اور اس کے دروازے کھول دیئے اب آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے تھوڑی سی محنت اور یہ طریقہ کارہ آپ میرا نوٹ کر لیں اور یہ طریقہ ایسے ہے کہ جو کہ آپ کو بار بار کہیں سے نہیں ملے گا تھوڑی سی محنت ہے اور اگر آپ خود کر سکیں تو اچھا ہے اور اگر آپ شادی شد ہیں تو آپ کی زوجہ کریں تو وہ بھی بہت اچھا ہے درود مزمل جو کہ میں ہر ویڈیو کے شروع میں پڑھتا ہوں آپ نے درود مزمل بیس وار پڑھنا ہے فجر کا وقت ہے پڑھنے کا اس کا فجر سے پہلے پڑھیں تو سب سے اچھی بات ہے اب درود مزمل بیس وار پڑھنے کے بعد سورہ مزمل مبارکہ بیس وار پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے یا غنی یا موغنی گیارہ سو بار ویڈیو کرنا ہے پھر آخر میں درود مزمل بیس وار پڑھنا ہے اور اس سے درود مزمل آخر پڑھنے سے پہلے اپنے غربت مفلسی افلاس سنگدسی کو دور کرنے کی اللہ کے حضور دعا کریں گے اس کو اپنا معمول بنا لیں کہ کتنے دن پڑھنا ہے یہ آپ نہ پوچھیں آپ جب تک پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک پڑھنے ہیں تو آپ اس کو پڑھتے جائیں اس میں کیا حرچ ہے جتنا پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ہی فائدہ اس کے ملتے جائیں گے اور جتنا پڑھیں گے آپ دنیا کی کوئی طاقت اس کے ثواب سے تو نہیں روک سکتی آپ کو ثواب مل ہی رہے باقی دنیاوی کام ہے دنیاوی امور ہے وہ آپ کو بونس کے طور پر آپ کے ہوتے جائیں گے اور بہترین طریقے سے ہوتے جائیں گے لیکن اگر آپ میں ایمان کی قوت ہے اور اگر آپ کی نیت صاف ہے تو اور کہیں پر آپ کو کوئی شک شبہ رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک کس طرح غیب سے آپ کی مدد فرماتے ہیں اور کیسے آپ کی ایمان کی قوت کی برکت سے اور اس کی طاقت سے آپ کے بد دروازے کھل جاتے ہیں میری جانب سے اس وظیفہ کی اجازت ہے اور آپ ہمارا چینل دیکھتے ضرور ہیں لیکن بہت کم لوگ سبسکرائب کرتے ہیں چونکہ ہمیں چینل پر سبسکرائبر خریدنے کی عادت نہیں ہے چونکہ ہم ایمانداری سے چلتے ہیں لہٰذا ہمارا چینل جب ہی بہتر سے بہتر ہو جائے گا کہ جب آپ لوگ سبسکرائب کریں گے چونکہ اکثر جن پر ہم نے کئی سو ہم نے دیکھے ہیں کہ سبسکرائبر کئی سو کے یعنی کے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سبسکرائبر کچھ خریدے ہوتے ہیں اور ہمارا ایسا نہیں ہے لہٰذا آپ ضرور جب ویڈیو دیکھیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح صبر کرا رکھیں اور اللہ تعالی ہمیں اردک سے در سے بیماری رنجولہ مسئیبت حادثہ پریشانی جادو سہر اور حسد سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں